بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کینٹیپ پبلیشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیارے بچوں کلاس فائف کی اردو کی کتاب پڑھنے کی دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک تاکہ آپ کو مشکل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید آج ہم سبق نمبر سات کے دوسرے حصے تک پہنچ چکے ہیں اور آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور سبق پڑھیں گے سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے حاصلاتِ تعلوم یعنی سلوز آج کا ہمارا پہلا سلو ہے بے ربط اور آدم تسلسل کی حامل گفتگو یا تقریر سن کر خالی جگہوں کو اپنے تعلوم کی بنیاد پر پر کر سکے اور ہمارا دوسرا سلو ہے لطائف اور پہلیوں کو ان میں پوشیدہ دانش لطیف کے ساتھ پڑھ سکے چلتے ہیں اور سبق کا آغاز کرتے ہیں سبق کا نام ہے میرا بطن میرا چمن چمن کہتے ہیں باغ کو کسے کہتے ہیں باغ کو جہاں ترہا ترہا کے پودے ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں ہریالی ہوتی ہے سبزہ ہوتا ہے اور پیارے پیارے پودے بھی ہوتے ہیں گھنٹی کی آواز ابھی دروازے پر اطلائی گھنٹی بجی ہی تھی کہ احمد جو سہن میں پرندوں کو دانا ڈال رہا تھا جھٹ سے دروازے کی طرف لپکا کون ہے؟ احمد نے انچی آواز میں پوچھا میں زین ہوں احمد دروازہ کھولو زین کی آواز سنتے ہی احمد نے برا سا مو بنایا اور دروازہ کھول دیا ہاں جی بولو اب کیا مانگنے آئے ہو احمد نے نہایت سخت لہجے میں پوچھا زین بیچارہ شرمندہ ہو کر رہ گیا میں کچھ لینے نہیں بلکہ دینے کیلئے آیا ہوں احمد زین نے بھجے دل کے ساتھ کہا آپ نے یہ اکتباس اور یہ مقالمہ سنا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں سب سے پہلے کہا گیا دروازے پر اطلائی گھنٹی بجی جیسے ہم کہتے ہیں بیل بجنا جیسے ہی دروازے پر بیل ہوئی اور گھنٹی بجی احمد جو سہن میں کھیل رہا تھا اور سہن کسے کہتے ہیں گھر کا کھلا حصہ اور وہاں پر کیا کر رہا تھا پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا جھٹ سے دروازے کی طرف لپکا یعنی جلدی سے دروازے کی طرف وہ گیا اور دوڑ لگائی اور اس نے آواز دی کون ہے انچی آواز میں اس نے پوچھا زین نے کہا میں زین ہوں احمد دروازہ کھولو زین کی آواز سنتے ہی احمد نے برا سا مو بنایا یعنی احمد نے ناراضی کا اظہار کیا اور احمد ناراض ہوا احمد نے نہایت سخت لہجے میں پوچھا یعنی غصے میں پوچھا اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کسی سے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ گھر آنے والے دوستوں کو اور مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہیے جب اس نے سخت لہجے میں بات کی تو ظاہر ہے کہ زین بچارہ شرمندہ ہو گیا اور کہا میں کچھ لینے نہیں بلکہ دینے کیلئے آیا ہوں زین نے بجے دل کے ساتھ کہا یعنی اداس ہو کر کہا دل بجنا اس کا مطلب ہے اداس ہونا ارے لگتا ہے آج تم خود کو احمد سمجھ رہے ہو احمد نے اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا یعنی احمد نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم احمد ہو جو تم مجھے کچھ دینے آئے ہو اور احمد نے اس کا مزاق اڑایا اور یہ بھی کیا ہے بری بات ہے ہمیں کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے ابھی دونوں دروازے پر ہی تھے کہ اندر سے احمد کی امی آ گئی اور احمد کو ڈانٹے ہوئے زین سے نرمی سے کہنے لگی ڈانٹے ہوئے یعنی اس کو تمبیح کرتے ہوئے اس کو غصہ کرتے ہوئے نرمی سے کہنے لگی یعنی پیار سے بات کرنے لگی زین بیٹا اندر آ جاؤ کہو کیسے آنا ہوا زین نے خوشدیلی سے انہیں سلام کیا اور کہنے لگا خوشدیلی سے مطلب خوش ہو کر ہمارے استاد صاحب نے ہمیں درختوں کی افادیت کے بارے میں بتایا تھا افادیت اس کا معنی ہے فائدے یا فوائد تو میں بہت سے پودے لے آیا اور سب دوستوں میں تقسیم کیے یہ ایک پودا احمد کے لیے بھی لایا ہوں زین نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا یعنی تفصیل سے بات ساری اس کی امی کو بتا دی امی بولی بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ساتھ ہی احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگی جاؤ احمد زین کے ساتھ مل کر پودا گھر کے پچھلے سہن میں لگا دو یعنی زین جو کہ احمد کا بہت اچھا دوست تھا وہ احمد کے لیے کیا لے کے آیا پودا اور اس نے مل کر پودا لگایا کہاں سہن میں اور آپ کو معلوم ہے کہ پودے درخت سبزہ اور ہریالی ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے محول کے لیے کتنا فائدہ مند ہیں ہم اگلے آنے والے اسباق میں درختوں کے فائدے پودوں کی افادیت اور اس سے ہونے والے معاشرتی خوبصورتی اور فوائد کے بارے میں بھی پڑھیں گے اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف جو کہ آپ کی کتاب سے ہے پہلا گھر کا کام سوال نمبر ایک جس میں آپ سے مختلف سوال پوچھ کر ہر سوال کے چار جوابات دیے گئے ہیں جن میں سے صرف ایک جواب ہی درست ہے پہلا سوال ہے گھنٹی کہاں بجی تھی دروازے پر موبائل پر ٹیلی فون پر یا ٹیلی ویجن پر اگر آپ نے آج کا سبق غور سے سنا ہے تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا درست جواب کون سا ہے سوال نمبر دو ہے دروازے پر کون تھا احمد زین امی یا دوست اور سوال نمبر تین ہے زین احمد کو کیا دینے آیا تھا یہ بہت آسان سے اس کے جوابات ہیں اور سوال نمبر دو بھی آج کے سبق ہی سے متعلق ہے ہمارا پہلا سوال جس کے مختصر جوابات آپ نے لکھنے ہیں وہ ہے احمد اور زین کا اپس میں کیا رشتہ تھا اور سوال نمبر دو ہے زین احمد کے گھر کیوں گیا تھا یہ دونوں سوالات ایسے ہیں جس کے جوابات آج کے سبق میں آپ کو مل جائیں گے اب چلتے ہیں مسجد گھر کے کام کی طرف اور وہ سوال نمبر تین ہے آپ کی کتاب سے زیل میں دیئے گئے الفاظ کے متعرادف الفاظ لکھیں یعنی ان الفاظ کے معنی کو بتانے کے لیے جو دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے آج کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا افادیت کا معنی ہے فائدہ اسی طرح درخت اور وطن یعنی ملک دیس وغیرہ وغیرہ باقی الفاظ کے آپ نے متعرادف الفاظ تلاش کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں اور سوال نمبر چار یعنی درزیل الفاظ کو جملوں میں استعمال بھی کرنا ہے اور وہ ہے پرندے مزاق افادیت تمبیحی اور معمول سمر پیک میں ہمارے پہلے ایسل لوگ کو حل کرنے کے لیے جو گھر کا کام دیا گیا ہے وہ بہت آسان ہے دی گئی عبارت کو بہور پڑھیں اور اپنے تعلوم کی بنا پر خالی جگہ پور کریں یعنی یہ عبارت پڑھ کر آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر کون سے الفاظ لکھنا مناسب ہیں آپ نے وہ الفاظ یہاں پر لکھنے ہیں جیسے احمد اپنے دوست کو گھر کے سہن میں لے گیا اور وہاں ان دونوں نے مل کر ڈیش لگایا اب وہاں پر کیا لگا سکتے ہیں وہاں پر پودا بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح احمد نے اس ڈیش کی خوب دیکھ بات شروع کر دی اور اسے روزانہ ڈیش دیتا جب اس کی زمین ڈیش ہو جاتی اسی طرح آپ نے یہ عبارت غور سے پڑھنی ہے اور جو لفظ آپ کو مناسب لگتا ہے جو بھی لفظ آپ کو مناسب لگتا ہے آپ نے وہ لفظ ان خالی جگہوں میں اپنی سمجھ بودھ سے اپنے تعلیم کی بنیاد پر یہاں پر لکھ لینا ہے اور دوسرا گھر کا کام وہ بہت مزے کا ہے اور دلچسپ ہے آپ کے سامنے ایک پہلی ہے اور پہلی آپ نے بوجھنی ہے کہ اس پہلی میں کس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے اپنے والدین کو بتائیں اور اس کا جواب بھی ان سے پوچھیں اور جو جواب آپ کے والدین آپ کو دیں آپ نے وہ سمر پیک میں جو جگہ دی گئی ہے اس سطر میں آپ نے لکھ لینا ہے پہلی پہلی میں کیلئے میں حل کر دیتا ہوں ہاتھ میں آ کر چلتا ہے نیچے رکھو رکھتا ہے جتنا چاہو اسے چلاؤ چلنے سے نہیں یہ تھکتا ہے آپ کے خیال میں اس پہلی کا درست جواب کونسا ہے اس پہلی کا درست جواب ہے ہاتھ والا پنکھا جسے ہم گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں جب لیٹ چلی جاتی ہے اور آپ کے گھر میں یو پی ایس بھی نہ ہو تو ہم ہاتھ والا پنکھا استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح پہلی نمبر دو اور تین آپ نے اپنے والدین کو سنانی ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے اور جو جواب وہ دیں آپ نے سمر پیک میں لکھ لینا ہے اور سوال نمبر تین آپ خود سے سوچ کر تین پہلیاں لکھیں لیکن جواب پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھیں اور جماعت میں دوستوں سے پہلیاں پوچھیں اور ان کو بھوجنے کا کہیں اور اگر سکول میں چھوٹیاں ہیں تو یہی تین پہلیاں آپ گھر میں اپنے بہن بھائی دوستوں اور کزنز کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا سبق امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ گھر کے کام کے لیے بھی بالکل تیار ہوں گے اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی